موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحج کے ساتھوے روکو سے اور آیت نمبر 49 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ قل یا ایوہ الناس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فرما دیجئے کہ اے لوگوں انما انا الکم نظیر مبین کہ بلا شبہ کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں فاللزین آمنوا وعملوا الصالحات پس وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے لہم مغفرت ورزق کریم تو ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت رزق ہے واللزین سعو فی آیاتنا معاجزین اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں ہمیں ہرانے کی ہمیں آجز کرنے کی فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے اے نبی آپ سے پہلے نہیں بھیجے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر یہ ہے کہ جب نبی نے یا رسول نے کوئی آرزو کی یا کوئی ارادہ کیا تو پھر شیطان نے کیا کیا شیطان نے جو ہے وہ گربڑ کی تو پھر شیطان نے اس کی آرزو میں وسوسہ ڈالا اور پھر شیطان جو ڈالتا ہے اللہ تعالی اسے مٹا دیتا ہے اور پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے اب یہ کیوں شیطان کو چھوٹ دی گئے کہ وہ نبی کے ارادے میں جو کہ اجتہادی ہوتا ہے اس میں گربڑ کرے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے لِيَجْ عَلَمَا يُلْقِ شَيْطَانُ فِتْنَةً کہ تاکہ وہ اس وسوسے کو شیطان کے جو شیطان نے ڈالا انبیاء اور رسولوں کے ارادوں میں تو ان لوگوں کے لئے یہ آزمائش بنا دے لِلَّذِنَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضُ ان کے جن کے دلوں میں مرض ہے وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ اور وہ جن کے دل سخت ہیں تو لہذا یہ ہے کہ پھر وہ بلیم کرتے ہیں انبیاء اور رسولوں پر کہ بھئے انہی کی وجہ سے انہوں نے یہ ارادہ کیا اور اس میں ہمیں ناکامی ہو گئی تو لہذا یہ سب کچھ جو ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوا ماذا اللہ یہ اصل میں ہے ایسے لوگوں کے لئے پھر آزمائش فرمایا وَإِنَّا الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بلا شبہ کے ظالم وہ سخت زد میں ہے وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ کہ تاکہ وہ ظاہر کر دے اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو جنہیں عُوْتُ الْعِلْم کی جنہیں علم دیا گیا ہے اَنَّهُ الْحَقُ مِ رَبِّكِ کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے فَيُؤْمِنُوا بِي تو اس پر وہ ایمان لے آئیں فَتُغْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور اس کے لئے جھوک جائیں ان کے دل تو وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا کہ یہ اے نبی آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے کہ جو بھی انبیاء اور رسولوں نے اپنے ارادے سے جو بھی کام کیا اور تاکہ اس پر وہ ایمان لائیں اور جھگ جائیں ان کے دل وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا الْا سُرَاطِ مُسْتَقِيم اور بلا شباہ کہ اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے کہ جو ایمان لائے ہے وَلَا يَزَعْلُ الَّذِينَ كَفْرُ فِي مِرْيَةٍ مِّن اور ہمیشہ رہیں گے اس شک میں کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ شک میں مبتلہ رہیں گے حتی تاعتیاہم السعات بختہ یہاں تک کہ ان پر اچانک وہ قیامت آجائے اَوْ يَعْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيم یا ان پر آجائے منحوس دن کا عذاب اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ لِّلَّهِ اور اُس دن یعنی قیامت کے دن فرمایا جا رہا ہے کہ اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِن لِّلَّهِ اُس دن بادشاہت وہ اللہ ہی کے لیے ہے يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا فَالَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّئِم لیکن اس کے برقص وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور جھٹلایا ہماری آیات کو فَأُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ تو انہی کے لیے پھر زلت کا عذاب ہے اب اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں اس میں حجرت کا ذکر ہے اور اللہ کی طرف سے وعدہ دیا جارہا ہے امدہ رزق کا اور امدہ ٹھکانے کا حجرت کرنے والوں کو وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں حجرت کی سُمْ مَا قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا اور پھر یہ ہے کہ وہ شہید کر دیئے گئے یا تب ہی موت مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا اللہ فرمارے کہ البتہ ہم انہیں ضرور اللہ تعالیٰ انہیں اچھا رزق وہ دے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الْرَازِقِينَ اور اللہ بے شک سب سے بہتر رگز دینے والا ہے لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ اور البتہ انہیں ضرور ایسے مقام میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے کہ جس کو وہ پسند کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ راضی ہونے والا مقام نصیب فرمائے اور جنتیوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بِلَا شُبَى اللہ سبحانہ وتعالی علم والے ہیں اور بردبار ہیں وَالِكُ اور یہ ہے حکم وَمَنْ آَقِبَ بِمِسْلِمَا اُوْقِبَ بِهِ جس نے بدہ لیا ویسا ہی جیسا کہ اسے تکلیف دی گئی تھی یا دکھ دیا گیا تھا فرمایا ثم بغی علی اور پھر اس پر ذاتی بھی کی گئی یعنی مدنی دور کے مراحل کا ذکر یہاں اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ جبکہ بدلہ لینے کی اجازت اہلِ ایمان کو وہ دے دی گئی فرمایا لَيَنْ سُرَنَّهُ اللَّهُ تو اللہ لازمًا اس کی مدد کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَعْفُوُونَ غَفُور وَبِلَا شُبَہ کہ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلَ اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيُمْ بَصِير اور یہ کہ اللہ تعالی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے اب اس کائنات کا جو اصل حق ہے اس کی طرف رانمائق کی جاری ہے اور وہ اصل حق ہے خود اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ذات ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَق اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے حق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِل اور یہ کہ جیسے وہ اس کی سوا پکارتے ہیں دوسری ہستیوں کو هُوَ الْبَاطِل تو وہی باطل ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اور یہ کہ اللہ تعالی ہی بلند مرتبہ اور بڑا ہے عَلَمْ تَرَانَّ اللَّهَ انْزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا کیا اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا فَتُزْبِهُ الْعَرْضُ مُغْدَرَّ اور اتارا پانی تو زمین سر سبز ہو گئی اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ اور بلا شبہ کہ اللہ تعالی بارک بین ہے اور باخبر ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضُ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اصل وارث اصل مالک دَرِيَلْ عَنَرْ اِذَا اللَّهَ سُبْانَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ اور بلا شبہ کہ اللہ غنی ہے بے نیاز ہے اور اس کی ہم تو آپ سے آپ ہو رہی ہے کوئی نیک عمل کرے گا اس دنیا میں تو اللہ کے خزانوں میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا کوئی ناشکری کرے گا اللہ کی زمین پر تو وہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کم ہی نہیں کرے گا سرا سرا اپنا نقصان یا اپنا فائدہ ہے اَلَمْ تَرَانَ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمَّا فِي الْعَرْضُ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا کہ جو کچھ زمین میں ہے وَالْفُلْكَ تَجْرِ فِي الْبَحْرِ بِعْمْرِ اور وہ کشتی وہ جہاز اس کے حکم سے دریا میں چلتے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَا اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہیں اَنْ تَقَعَ عَلَى الْعَرْضِ اِلَّا بِعْزْنِ کہ وہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعُفُ الرَّحِيمِ اور بلا شبہ کہ اللہ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا اور نہایت مہربان ہے وَهُلَّذِي أَحْيَاكُمْ اور وہی اللہ کے لسنے تمہیں زندہ کیا سُمَّ يُمِیتُكُمْ وہی تمہیں موت دے گا سُمَّ يُحِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن وہ دوسری زندگی ہوگی اِنَّ الْإِنسَانَ الْقَفُورِ اور بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ لِكُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَا اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت وہ مقرر کر دیا ہے ہم نہ سکو کہ اسی پر اسی کے مطابق وہ بندگی کرتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْعَمْرِ سو چاہیے کہ اس ماملے میں وہ جھگڑے نہیں وَدْءُوا الْعَرَبِّكُ اور اپنے رب ہی کی طرف جو وہ بلائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلائیے اللہ کے یعنی اپنے رب کی طرف اِنَّكَ لَعَلَى حُدًا مُسْتَقِيم حُدًا مُسْتَقِيم اور بلا شبہ کہ اے نبی آپ بلکل سیدھی راہ پر ہیں وَإِن جَادَ لُوك اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں فَقُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ سے تو کوئی شئی پوشیدہ نہیں ہے تمہارے سارے جرائم وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اور روز قیامت اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا فیما کنتم فیہی تختلفون اس بات میں کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو علم تعلم اور کیا آپ کو معلوم نہیں اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اِنَّ ذَالِكَ فِي کتاب اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے کہ وہ انسان کے ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عامال کو بھی وہ نوٹ کرے اور اس کو محفوظ کرے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور وہ اللہ کی سوا اس کی بندگی کرتے ہیں مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا کہ وہ شرک کے جس کی کوئی سند اس نے نہیں نازل کی وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم اور وہ اس کی کہ جس کا خود انہیں کوئی علم وہ نہیں ہے وَمَا لِزْظَالِمِنَ مِنْ نَصِیرِ اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں وَإِذَا تُتْلَا لَيْهِمْ آیَاتُنَا بِيِّنَات اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ تو تم کافروں کے چہروں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناخوشی کے آثار ان پر جو ہماری آیتیں پڑھتے ہیں یہ کفار کی روش ہے کہ وہ اتنا یعنی دشمنی اور بغض ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کی آیات پر عمل کرنے والے ہیں قُلْ اَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ دَالِكُمْ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بتر کون ہے کہ اَنَّار یعنی اس سے بتر ہے وہ دوزق وہ آگ وَعَدَهَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وَبِسَ الْمَسِيرُ اور بُرَا ہے وہ ٹھکھانا اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے اب اس کے بعد چار آیات ہیں آیت نمبر سیمیٹی تھری سے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری نو انسانیں کے لیے دعوت ایمان وہ ان کے سامنے رکھی ہے اور پھر دو آیتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے دعوت ایمان ہے تو لہذا چار آیتوں میں یہ ایمان پر بحثے اور قرآن کی عمومی دعوت بڑے جامع انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ابتدائی دو آیتوں میں پوری نو انسانی کے لیے دعوت ایمان ہے اور آخر کی دو آیتوں میں ایمان قبول کرنے والوں کے لیے دعوت ایمان ہے فرمایا یا ایوہ الناس پوری انسانیت سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں ذربا مثلن ایک مثال بیان کی گئی فستمعولا پس اس مثال کو غور سے سنو ان اللذین تدعون من دون اللہ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو چاہے وہ بتھ ہوں چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو چاہے کوئی ولی ہوں اولیاء ہوں لائن یخلقو زبابن ان کی حیثیت وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکیں گے ولوش تمعولا چاہے وہ اس مکھی کے بنانے میں سب جو ہے وہ جمع ہو جائیں اور یہ مکھی بنانا تو بڑی فنکاری ہے بڑی دور کی بات ہے وَئِن يَسْلُبُهُمُ الزُبَابُ الشَّيَّ اور اگر وہ مکھی ان کے نظرانوں میں سے کچھ جو جو حلوے مادے فری مفت میں یہ بتوں پر وہ چڑھاتے تھے اور ان کے سامنے رکھے ہوتے ہیں اگر یہ ان کے اس کھانے میں سے کچھ چھین لے جائے مکھی جو ہے وہ اڑا لے جائے لَا يَسْتَنْقِذُوهُمِن تو یہ تو اتنے بے بس ہیں یہ بت کہ یہ اس سے وہ کھانا چھڑا بھی نہ سکیں ذَوْفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اور کتنا ہی بودہ ہے طالب کے جو طلب کرنے والا ہے اور کتنا ہی بودہ ہے اور کمزور ہے وہ کے جس کو پکارا جا رہا ہے یا جس سے طلب کیا جا رہا ہے یعنی قرآن حکیم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر انسان کی ذہنی سطح کے حوالے سے بڑے قیمتی ہدایات ہیں جو دی گئی ہیں ایک عام ذہنی سطح اس کے لیے بھی اس کی پیاس کو بجایا گیا قرآن حکیم میں اور عالی ذہنی علمی سطح جو الیڈ طبقات ہیں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ ہے کہ ان کی پیاس کا بھی احتمام ہے علمی پیاس کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی آیتوں میں رکھی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یعنی عالی علمی سطح پر یہ ہدایات ہیں جو اس میں دی گئی ہیں کہ کتنا ہی کمزور ہے بودہ ہے وہ طالب جو طلب کرنے والا ہے اور کتنا ہی بودہ اور کمزور ہے کہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے یعنی اب یہاں پر جو فکر وہ دی گئی ہے وہ یہ دی گئی کہ انسان تو وہی کہلانے کا حق دار ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہو یعنی جس کا کوئی نظب العین ہو کہ جس کا کوئی مقصود ہو ورنہ یہ ہے کہ بے مقصد انسان تو وہ حیوان کی طرح ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں اور یہ ہے کہ مقصود اگر کوئی اپنا متعین کرے تو اگر تو مقصود گھٹیا ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر کردار بھی گھٹیا منتا ہے اور اگر مقصود جو ہے وہ آلہ ہوگا تو پھر انسان کی زندگی اور اس کے صیرت و کردار میں بھی ایک طرف ہو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ نوٹ کریں کہ ایک انسان کا مقصود صرف اپنی ذات ہو تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کا بھلا سوچے گا چاہے دوسرا جو ہے وہ کتنا ہی مشکلات میں کیوں نہ چلا جائے وہ یعنی کرپشن کرے گا لوٹ مار کرے گا لیکن یہ ہے کہ پوری پوری قوم کا جو ہے وہ سودا کردے گا لیکن اپنی ذات کیلئے بس وہ بھلا چاہے گا ایک وہ انسان ہے کہ جو اپنی ذات سے زرہ آگے نکل کر اپنے یعنی قبیلہ اور جو بھی یعنی برادری ہے اس کا وہ بھلا چاہتا ہے تو یہ پہلے انسان سے زرہ بہتر انسان ہے ایک وہ ہے کہ جو پوری انسانیت کا جو ہے وہ بھلا چاہتا ہے تو وہ پھر اب دوسری تیسری کٹیگری پر اور زرہ اوپر وہ بلند ہو کر سوچ رہے لیکن یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا نغزب العین وہ اللہ کی رضا ہو وہ اللہ کو اپنا مقصود اصلی بنا لے اس کی رضا تو لہذا یہ اس کی پسندیدگی کو اپنے سامنے رکھے تو پھر یہ ہے کہ ایسا انسان وہ اپنی ذات کا بھی بھلا کرے گا اپنی برادری کا بھی بھلا کرے گا اپنے قبیلے کا بھی بھلا کرے گا اور پوری انسانیت کا وہ بھلا چاہے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کرے اور اللہ کے اس کمبے اور ایال سے جو ہے وہ محبت کرنے والا نہ ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی جو بھی تخلیق ہیں مخلوقات ہیں اللہ کا کمبہ ہیں لہذا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ پھر پوری انسانیت اور مخلوقات سے محبت کرنے والا ہے تو کتنا ہی بودہ کمزور ہے وہ کہ جو ان بتوں کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھلاتا ہے انہی سے جو ہے وہ مدد طلب کرتا ہے قبر پرستی کرتا ہے اولیاء اللہ کی جو خود محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے ان سے مانگ رہا ہوتا ہے لہذا یہ ہے کہ یہ شرک نفی پوری انسانیت کو یہ بات سمجھائے جاری ہے کہ اپنا مقصود وہ بنائیں اس ذات کو کہ جو تمام مخلوقات کی پیدا کرنے والی ہے اور جس کے درست درست میں ہر قدرت وہ جو ہے موجود ہے فرمایا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے شرکی ما قدر اللہ حق قدری انہوں نے اللہ کو پہچانے نہیں کی جیسے پہچانے کا حق تھا انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی وہ معرفت الہی کا فقدان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان وہ اللہ کو چھوڑ کر یہ کم تر پر معبودوں پر وہ اقتفا کرنے بیٹھ جاتا ہے انہی سے جو ہے وہ مانگنے لگتا ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ معرفت الہی کا فقدان ہے اللہ کو پہچانا نہیں کی جیسے کہ پہچان نے کا حق ہے انہ اللہ لقوی عزیز اور بلا شبہ کہ اللہ قوت والا اور غالب ہے اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکت عصلا و من الناس یعنی رسالت میں دو کڑیوں کا بیان ہے کہ جو یہاں آیا اللہ تعالی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے یعنی رسول اور انسانوں میں سے رسول یعنی یہ دو کڑیاں ہیں اللہ اور یعنی بندوں کے درمیان ہدایت پہنچانے کے ادوار سے ایک رسول ملک ہیں یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جس طرح سے اللہ کے رسول کے پاس اللہ کی وحی لے کر آئے اور ایک ہے رسول بشر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری طرف مبوس کیے گئے تو لہذا فرشت جبریل علیہ السلام نے اللہ سے پیغام لیا اللہ کے رسول تک پہنچایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیہ تک یہ اللہ کا پیغام وہ پہنچا تو اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے رسول ان اللہ سمیم بصیر بلا شبہ کہ اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعلم ما بین آئیدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ کے پیچھے چھوڑا مطلب کیا ہے کہ کیا آمال انسان آگے بھیج رہا ہے اور اپنے آمال کے کونسے اثرات ہیں کہ جو پیچھے وہ چھوڑ رہا ہے اللہ کے علمے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ کی طرف سارے کاموں کی وہ بازگشت ہے لوٹائیں جائیں گے سارے کام اللہ کی طرف اب اس کے بعد دو آیتوں میں اہلِ ایمان سے خطاب ہے پہلی دو آیتوں میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے دعوتِ ایمان دی گئی اب دعوتِ ایمان قبول کرنے والے جو اہلِ ایمان ہیں اب ان کو دعوتِ عمل دی جا رہی ہے اور دین کے بڑے اہم تقاضیں ہیں جو سامنے رکھے جا رہے ہیں فرمایا کہ يَهِيُّ لَذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو کے ایمان لائے ہو اِرْقَو وَزْجُدُ وَعْبُدُ رَبَّكُمْ تم رکو کرو سجود کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو وَفْعَلُ الخیر اور بھلائے کے کام کرو لَا لَكُمْ تُفْلِهُون کہ تاکہ تم فلا پاؤو یہ حصل میں یعنی اِرْقَو وَزْجُدُ یہ ہم جانتے ہیں کہ رکو اور سجود یہ ارکانِ نماز ہیں لہٰذا یہ قرآن کا سلوب ہے کہ ارکانِ نماز ذکر کر کے اور ارکانِ اسلام جو ہے وہ مراد یعنی ارکانِ رکنِ اسلام مراد ہے یعنی نماز اور نماز کا ذکر کر کے ارکانِ اسلام جو ہے وہ مراد ہوتے تو یہاں پر اصل میں فرمایا جا رہا ہے رکو اور سجود کرو یعنی ارکانِ اسلام ادا کرو وَعْبُدُ رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو تو دیکھیں یہ رکو اور سجود بھی تو عبادت تھی لیکن عبادت کا لفظ الگ سے لایا گیا اور عبادت کا تذکرہ الگ سے کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارکانِ اسلام یہ عبادات میں عبادت ہیں عبادت میں شامل ہیں لیکن یہ کل عبادت نہیں ہے کل عبادت کیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اس کی غلامی اختیار کرنا اس کی محبت کے جذبے کے ساتھ یہ ہے عبادت کی دیفنیشن لہذا فرمایا کہ عبادت کرو اپنے رب کی وَفَلُ الْخَيْرِ اور بھلائی کے کام بھی کرو سوشل ویلفیر کے کام بھی کرو اور دیکھئے سیرت سے اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم دیکھیں سیرت کو ہم دیکھیں پڑھیں مطالعہ کریں تو سب سے بڑا جو سوشل ویلفیر کا کام آپ نے کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا کیا کہ انسان کو ایک آدلانہ نظام وہ عطا کر دیا ایک اسلامی ریاست کی صورت میں یہ سب سے بڑی ایک بھلائی ہے جو انسانیت کو دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بڑی ایک ناپائدار سوشل ویلفیر ہوتی ہے کہ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دیا اس کی پیٹ کی آگ بجا دی کسی کے تن پر کپڑے تھے وہ آپ نے دے دی لیکن یہ ہے کہ آپ خود سوچئے کہ اگر آپ نے ایک شخص کی پیٹ کی آگ تو بھجا دی لیکن وہ شخص اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں جہنم کی آگ کا نوالہ بن گیا تو کیا یہ پائدار کام ہوا کیا یہ پائدار سوشل ویلفیر ہے بھلائی کا کام ہے نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی حیثیت میں یہ کام بھی کی ہیں موکوں کو کھانا بھی کھلایا ہے دادرسی بھی کی ہے ذریعات دنیا بھی پوری کی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو اصل مشن تھا وہ یہ تھا استعمائی طور پر کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کر دیا جائے کہ تاکہ پھر اس عادلانہ نظام کے ذریعے سے ہر شخص کو اس کا حق وہ مل جائے نظام باطل جو ہے وہ اکھاڑ پھیکا جائے کہ جو کہ فیکٹری بنا کر اور مظلوم وہ پیدا کیے جا رہا ہے اور یہ ہے کہ ہم ایک عارضی کام کر رہے ہیں کہ کسی کو پکڑ کر دس کو پکڑ کر اس کی مرم پٹی کرتے ہیں وہ بیس اور نکال دیتا ہے ہم بیس کو پکڑ کے مرم پٹی کرتے ہیں وہ پچاس اور کو نکال دیتا ہے ظالم اپنے فیکٹری سے تو اصل پائیدار کام یہ ہے سوشل ویلفیر کا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام قائم کیا جائے اور اس عادلانہ نظام کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ باطل نظام ہے اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے اور اس کے لئے پھر چوتھا حکم آگے دیا جا رہا ہے اور آگے فرمایا جا رہا ہے لَاَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ کام اس لئے کرنا ہے کہ تاکہ تم فلا پاؤ تم دنیا اور آخرت کی فلا چاہتے ہو تو یہ کام تمہیں کرنے ہوں گے اور چوتھا کام کیا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي اور جِحَاد کرو اللہ کے راستے میں کہ جیسا کہ جِحَاد کا حق ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي اور اس نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لئے تم سنسلہ رسالت کی کڑی اب بن گئے ہو یہ امت اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی احکامات اس نے لیا پوری انسانیت تک پہنچانا بھی اس امت کی ذمہ داری اس امت میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچائے انسانیت تک مَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی مِلَّتَ عَبِيكُمْ عِبْرَاہِيمِ اور یہ تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کی مِلَّتَ ہے ان کا راستہ ہے ہوا سمعکم المسلمین اور ان نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا میرے اور آپ کی اصل پہچان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مِن قَبْل وَفِي حَازَ اس سے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ اب وہ جہاد فی صبی اللہ کیوں کرنا ہے اس کا مقصد یہاں بیان کیا جارہا ہے فرمایا کہ تاکہ رسول وہ تم پر گواہ ہو جائیں وَتَكُونُ شُهُدَاءَ عَلَ النَّاسِ اور تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر یہ شہادت عن الناس کی جو اسطلح ہے یہ ایک دینی فریضہ ہے کہ جس کے لئے بڑی جامع اسطلح یہ استعمال کی گئی ہے قرآن حقیب لوگوں پر حجت تمام کرنا اپنے قول اور فیل کے ذریعے سے تاکہ روز قیامت انسانیت کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ اللہ کوئی جاگے کھڑا ہو کے یہ کہہ دے اللہ کے حضور کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ دین کی تعلیمات یہ قرآن تو تو نے مسلمانوں کو دیا تھا انہوں نے ہم تک پہنچائے نہیں تو پکڑے کون جائیں گے میں اور آپ پکڑے جائیں گے تو لہذا یہ ہے کہ اب یہ دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی ذمہ داری یہ میرے اور آپ کے کاندوں پر ہے یہ شہادت الرناس کا کام جو اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لیے دین کی دعوت پہنچانے اور اس کی اقامت کے لیے آپ نے دو سو انسٹھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قیمتی جانوں کے نظرانے آپ نے دیئے اس کام کے لیے آپ نے طائف میں پتھر ہیں کہ جو کھائے ہیں اس کام کے لیے آپ نے اہد کے میدان میں اپنے دندان مبارک جو ہے وہ شہید کرائے ہیں خون کا فوارہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی خون اس زمین میں جو ہے وہ جذب ہوا ہے تو لہذا آج اگر ہم نے کتاہی کی اپنے اس دینی فریضے سے یہ فرائض میں شامل ہے دین کی دعوت دین کی اقامت اور اس دین پر خود عمل کرنا یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے ہم اس سے پہلو تو ہی کریں گے تو اپنے فرائض میں کتائی کریں گے اور اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے کمر کسنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اب دعوت عمل اس بڑے کام کے لیے وہ دی جا رہی ہے کہ آغاز کرو فاقیم السلاة وعات الزکا پس تم نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو وَا تَسِمُوا بِاللہ اور اللہ سے چمٹ جاؤ اللہ سے چمٹنے سے مراد ہم پڑھ کر آئے سورہ الامران کی آید نمبر ایسو دو میں کہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّه اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کیا ہے تیمیزی کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمُسِينَ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اس سے چمٹنے سے کیا مراد ہے قرآن کی حقوق ادا کرے اس پر کامل ایمان ہمارا ہو اس قرآن حکیم پر کامل یقین پھر اس کی روزانہ ہم تلاوت کریں اس کو سمجھ کے جو پڑھیں اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات سے بہرمند کریں اور اس کو دعوت دیں یہ قرآن کی حقوق ہیں ہر مسلمان پر فرما ہوا مَوْلَاکُم وہی تمہارا مولا ہے فَنِيمَ الْمَوْلَا تو پس کیا ہی خوب تمہارا وہ پشپنا اور وہ مولا ہے وَنِيمَ النَّصِير اور کیا ہی اچھا ہے خوب ہے وہ مددکار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دین کی دعوت اور اس کی اقامت کے لیے تن مندھن اپنا قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور موت سے پہلے پہلے یہ بہترین توشہ آخرت کے لیے ہمیں جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ کہ یہاں پر سورة الحج کا مطالعہ ختم ہوا وفہ کریں گے انشاءاللہ اور سورة مومنون کا ہم آغاز کریں گے جزاکم اللہ خیل